اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے جو یہ آٹھ نفل بتائے ہیں ان کو دو دو کر کے نیت کریں دو دو کر کے ان کو پڑھنا ہے جو یہ آٹھ نفل بتائے ہیں میں نے ان کو دو دو کر کے پڑھنا ہے تو آٹھ ہو جائیں گے اب ہے دوسرے نفل بعد نماز بعد نماز مغرب کے چھے رکاتیں دو دو رکات کر کے پڑھیں کہ دو رکات نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے اور دو رکات نفل بلائیں دعفے ہونے کی نیت سے اور دو رکات نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں اور ہر دو گانہ کے بعد سورت یاسین ایک بار سورت یاسین ایک بار سورت اخلاص سورت اخلاص اکیس بار اور اس کے بعد دعائے نصف شابان المعظم ہاں جی یہ میں یہ آپ دوبارہ سن لیں بات بات نماز مغرب کے چھے رکاتیں دو دو رکات کر کے پڑھیں اور دو رکات نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے اور دو رکات نفل نفل بلائیں دعفے ہونے کی نیت سے اور دو رکات نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں اور ہر دو گانہ کے بعد سورت یاسین ایک بار دو پڑھے ہیں آپ نے نفل اس کے پاس ایک بار سورت یاسین پڑھیں پھر وہ بخش دیں ٹھیک ہے پھر آپ دوسرے پڑھیں پھر وہ اس کو اسی طرح پڑھیں دو رکات پڑھیں اور ساتھ سورت یاسین اور اکیس بار اکیس بار سورت اخلاص سورت اخلاص اکیس بار یہ ہر دو رکات کے بعد پڑھنا ہے پھر وہ بخش دینا ہے دو رکات پڑھنی ہے پھر یہ پڑھنا ہے سورت یاسین ایک بار اور سورت اخلاص اکیس بار پڑھ کے پھر دروشی پڑھ کے پھر بخش دینا ہے اس طرح تین یہ چھے رکاتیں اس طرح پڑھنی ہے دو دو کے بعد اس طرح پھر دعا کر لینی ہے ٹھیک ہے جب چھے پوری ہو جائیں گی پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ میں دعا کروں پھر اب دوسری ویڈیو بناتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم